پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری اب تک شروع نہ ہو سکی جس کے باعث کاشکار پریشان ہے محکمہ خوراک کے حقام کہنا ہے کہ سرکاری گوداموں میں پہلے ہی 23 لاکھ ٹن گندم موجود ہے کسان اتحاد نے 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا گندم کی ادم خریداری پر کاشکاروں اور پنجاب حکومت میں تنازہ برقرار محکمہ خوراک پنجاب نے گندم کی خریداری سے ہاتھ اٹھا لیا محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ ابھی تک گندم خریداری کی پولیسی ہی نہیں ملی گندم کیسے خریدیں اس وقت مالی حالات اور موسم گندم کی خریداری کے لیے موافق نہیں سرکاری گوداموں میں پہلے ہی 33 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تین رکنی وزہ کمیٹی ایک دو روز میں گندم خریداری پولیسی کا اعلان کرے گی حکام کے مطابق پہلا آپشن آن لائن درخواستیں ہیں جن سے گندم کی خریداری کی جائے گی دوسرا آپشن کسان کارٹ کے ذریعے امدادی رکم کی ادائیگی ہے حکام کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مافیا کوئی سمگلنگ کے راستے نہیں مل رہے گندو مراٹا سستہ ہونے سے عوام خوش ہیں دوسری جنب جلال پور پیرہ مالا بھوانہ اور دیگر علاقوں میں کسان گندم کی سرکاری صدا پر ادم خریداری اور باردان نہ ملنے پر پریشان ہیں چھی ازار نجوریا لینے لگ دے کسی دے بلیک دے کھادا کسی دے ترہ ترہ لکھ روپے میٹر کٹیا پہ بجلی کھا ہے نہیں ترہ لگ دے بیلانہ کڑے اصاڑے کو اٹھاویس روپے من پیسے نہیں دے دیں آزن منگل گھن بن جائے پیسے اے حالات میں نے کدام کھولو خدا دا خوف کرو کوئی ساڑے اتر رحم کرو پاکستان کسان اطاعت اس دفعہ خموش نہیں بیٹھے گا گورنمنٹ اپنی پولیسی پر نظر سانی کرے اور کاشکاروں کی تمام گندم خریدے اگر تمام گندم کاشکاروں کی نہ خریدی تو پاکستان کسان اطاعت پنجاب بار میں تمام ڈی سی آفز کے سامنے اپنی گندم رکھ کر احتجاج کرے ایک اکڑ کے قیمت جو ہے نا ہمارا خرچہ جو ہے نا اسی زار روپے اس ٹیم ہے اور کٹائی سات آٹھ ہزار سے کام نہیں آ رہی ہے روزانہ ڈیزل پندر دین میں بڑھتا ہے چڑھتا ہے لیکن باڑی رہا ہے کام کئے آ رہا ہے پیٹرول بھی کام رہا نہیں ہو رہا تو اس میں ہم آمیں چھیں اکڑ رہے ہیں چھیں بوری لہریں اکڑ کی مقایا جو گند ہیں وہ ہم کدھر بیجیں دو بوریاں جی ڈیا پی پچونجا ساتو جوریا جی چار ہزار دا ایک پانی جی کموں بیش جی اسی ہزار پیا کھرچہ جی کسان اتحاد نے انہتیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے بہار دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے